موسیقی میں آپ کو گھر کا فرنٹ الیویشن دکھا رہا ہوں یہ چار مرلے پہ ڈائی سٹوری گھر بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو روڈ ہے وہ بیس فوٹ کی روڈ ہے مینر یہ روڈ ہے مینر روڈ پہ یہ گھر واقع ہے اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ گھر ریلوے سکیم نائن رولپنڈی میں واقع ہے اس کے ساتھ ہی بلکل شاہ خالد کا لونی اور یہی روڈ سیدھی ایک طرف شاہ خالد کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف گلزار قائد کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ تین بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں ایک گیس کا میٹر ہے اور یہاں پہ پانی سپلائی کا موجود ہے یعنی پانی بجلی گیس تینوں سلطے موجود ہیں تین پوشن ہیں تینوں پوشنوں کے بجلی کے میٹر سیپرٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہم ابھی اس گھر کے پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے یہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے ڈبل ڈور ہے ایک جالی والا اور ایک سالیڈ وڈ کا ڈور ہے جالی والا جو ڈور ہے یہ لوے کا بنا ہوئے ہیں تو ایورز ہے یہ گھر کافی مضبوط گھر بنا ہوئے ہیں بیمز اور کالمز پر بنا ہوئے ہیں اور انٹ یوز ہوئی ہے اور جو اس کا آنر ہے اس نے یہ گھر آج سے تقریباً سات سے آٹھ سال پہلے اپنے لئے بنایا تھا لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت وہ اب گھر کو سیل کر رہا ہے یہ پانی کا نیچے ٹینک بنا ہوئے ہیں ہم پورچ میں اس وقت کھڑے ہیں یہ دیوار پہ آپ ٹائلز دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ واش بیسن لگا ہوئے ہیں پورچ میں اور ساتھ ہی ایک واش روم بنا ہوئے ہیں سٹیرز کے نیچے تو یہ آپ واش روم دیکھ رہے ہیں بہت ہی مضبوط کنسٹریکشن ہوئی ہے اس گھر میں اور کافی خوبصورت یہ گھر ہے یہ اس کی مین انٹرس ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سالیڈ وڈ کا ڈبل ڈور ہے اور لوئے کی جالی کا ڈبل ڈور لگا ہوا ہے تو یہ ہم ابھی اس کے کار پورچ میں سوری ڈرینگ روم میں انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کا ڈرینگ روم ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کی علماری ہے اور سامنے آپ کو بیڈ روم اور درمیان میں کچن اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹا کمرہ نظر آ رہا تھا تو پہلے یہ ڈرینگ روم میں چلتے ہیں یہ ڈرینگ روم کا اندر کا ڈور ہے باہر میں نے کار پورچ میں اس کا دوسرا ڈور آپ کو دکھایا تھا سامنے بلکل آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو باہر روڈ کی طرف کھلتی ہے ایر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے ریزن ایبل اس کی ڈیمانڈ آئی ویورز ہے میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا یہ گھر آپ کو کافی مضبوط اور اچھا خود ہی آپ محسوس کریں گے اور اس کی پرائز میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تاکہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں تو یہ جیسے ہی ٹی وی لانچ میں آتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ایک چھوٹا بیڈروم بنا ہوا ہے اس میں علماری بھی لگی ہوئی ہے ساتھ ہی ونڈو ہے جو کہ باہر کار پورچ کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے تو آئیے اب مزید آگے بڑھتے ہیں دوبارہ ہم اب اس وقت ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں سامنے یہ ٹی وی لانچ کی علماری میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ جو گھر ہے یہ ریلوے سکیم نائن میں آتا ہے ریلوے آسنگ سائٹی کا یہ گھر ہے اور اس کی فائل ٹرانسفر ہے پراپر ایک سوسائٹی ہے ریلوے کی بلکل میرے سامنے رائٹ سائٹ پہ آپ کو بیڈروم نظر آ رہا ہوگا اور جو لیفٹ سائٹ پہ ڈور لگا ہوا ہے یہ کچن کا ڈور ہے تو آئیے پہلے آپ کو کچن دکھاتے ہیں یہ ہم ابھی اس کے کچن میں آ چکے ہیں دیواروں پہ ٹیلز لگی ہوئی ہیں اوپر کچن کیبنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سمپل سا گھر بننا ہوا ہے اس میں سیلنگ نہیں ہے باقی تقریباً ماربل فلور پہ لگا ہوا ہے دیواروں پہ کچن پہ آپ نے ٹیلز دیکھ لی ہیں بہت میں ٹیلز بغیرہ لگی ہوئی ہیں اچھا گھر بننا ہوا ہے صرف اس میں چھت کی سیلنگ جو آج کا لیٹس ڈیزائن چل رہے ہیں وہ نہیں ہے لیکن سمپل سادہ مضبوط یہ گھر بننا ہوا ہے تو یہ اس کا دوسرا بیڈروم آ گیا ہے دوسرا بیڈروم میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے آپ کو جو پردہ نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ ونڈو لگی ہوئی ہے اور یہ دیواروں پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ دیزائننگ تھوڑی سی کلر چینج ہے یہ علماری بنی ہوئی ہے تو ویورزہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چار مرلے اس کی ریجسٹری ہے چار مرلے یہ جگہ ہے جس پہ یہ گھر بننا ہوا ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ چار مرلے آپ کو ایکسٹرہ لینڈ ملے گی یعنی چار مرلے کی ریجسٹری اور چار مرلے ایکسٹرہ لینڈ ہے جو کہ ایک لان بنا ہوا ہے تو یہ بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس بیڈروم کے ساتھ اٹیج بات ہے تو ویورزہ ایک کار پورچ ایک ڈرینگ روم ایک ٹی وی لانچ اور ایک کچن اور دو بیڈروم میں نے آپ کو دکھا دیئے تو یہاں پہ بھی یہ ڈبل ڈور آپ کو نظر آ رہا تھا ایک سالیڈ ڈور ہے اور ایک لوئے کا جانی والا ڈور لگا ہے اور اس سے باہر ہم یہ لان میں آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی بڑا یہ لان بنا ہوا ہے اس کی بیک سائٹ پہ پھر لان کے بعد پٹھڑی آ جاتی ہے ٹرین کی یہ کافی بڑا لان آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ٹریز وغیرہ لگے ہوئے ہیں کوئی پھلوں کے درخت بھی آنر نے لگوائے ہوئے ہیں تو یہ بیک لان ہونے کے وعیے سے اس کا ایک تو بیک لان بنا ہوا ہے اور فرنٹ پہ گیڑ ہے تو ائر ونٹریلیشن کے لیے یہ گھر بہت ہی اچھا ہے کیونکہ فرنٹ سے اگر ہوا انٹر ہوتی ہے تو یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے یہاں سے آؤٹ ہو کر فرنٹ سے انٹر ہو جاتی ہے گھر فریش رہتا ہے اس میں فریش ہوا آتی رہتی ہے جس کے ڈبل ڈوروں بیک فرنٹ پہ تو یہ ایک پوزشن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دوسرا آپ کو یہ چار مرلے ایکسٹرا لان مل رہا ہے یہاں پہ آپ چیرز وغیرہ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہم ابھی اوپر جائیں گے یہاں سے یہ سٹیرز کا راستہ یہاں سے یہ ڈور آپ دیکھ رہے ہوں گے سیپریٹ باہر سے بھی ڈور ہے اس کا اوپر والے پوزشن کا اور یہاں سے آپ اس پوزشن کے ذریعے بھی اندر جا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سٹیرز پہ دیکھ رہے ہوں گے ماربل لگا ہوا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اسے میری بھی اصلاح ضائی ہوتی رہی اور بیل آئیکن کو کلک کر کے حال پہ کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو یہ ہم ابھی اوپر والے پوزشن پہ آ چکے ہیں اوپر ٹیرس پہ آئی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک واشروم ملے گا یہ سامنے بالکل مین انٹرنس ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ ڈبل ڈور ہے وڈ کا ڈور لگا ہوا ہے اور جالی والا ڈور ہے تو یہ ہم یہاں پہ اس کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہاں پہ یہ ساتھ ہی ٹی وی لانچ میں کچن بنا ہوا ہے اور اس طرف یہ رائٹ سائٹ پہ میرے ٹی وی لانچ کی علماری بنی ہی ہے تو ویورز نقشہ تھوڑا چینج ہے نیچے کی نسبت یہاں پہ یہاں پہ شروع میں ٹیرس کے ساتھ ہی ڈرینگ روم ہے پھر یہ آپ کی ڈرینگ روم آ جاتا ہے ڈرینگ روم کے بعد ہے ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں یہ کچن ہے یہ ڈرینگ روم ہے سامنے جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے فرنٹ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور یہ ہم دوبارہ ٹی وی لانچ میں اور ٹی وی لانچ پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ جو کچن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گنجان آباد یہ علاقہ ہے یہاں پہ ٹوٹلی آبادی ہے اور جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ ہے اس سے تقریباً ٹیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ جو ائرپورٹ روڈ ہے جو کہ اسلامباد کی طرف جاتی ہے ائرپورٹ مین روڈ سے یہ تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے آپ پیدل بھی تقریباً دس منٹ میں روڈ پہ جا سکتے ہیں سارا گنجان آباد اور مین بازار ہے یہاں پہ جیسے ہی آپ اس گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ساتھ ہی آگے شہخالت بازار آجتا ہے بازار سے باہر آپ نکلیں گے تو ائرپورٹ روڈ شروع ہو جاتی ہے یہاں سے رالپنڈی کے جتنے بھی بازار ہیں جس طرح راجہ بازار ہو گیا صدر ہو گیا کچہری ہو گیا ان کے ایکسیس بہت نزدیک ہے لوکل ٹریفک بھی یہاں سے چلتی ہے اور اسلامباد کے ایکسیس بھی بہت ہی نزدیک ہے تو یہ ایک بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیڈروم کے ساتھ اٹیج یہ بات بنا ہوا ہے یہ ونڈو ہے بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لئے اور پیچھے آپ کو وہی لان نظر آ رہا ہوگا تویورز دو پوشن میں نے آپ کو دکھا دیئے آپ چلتے ہیں اوپر جو آف پوشن بنا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ چلتے ہیں ڈیمانڈ کی طرف تویورز اس گھر کے آنر کی جو ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے چار مرلے ڈائی سٹوری یہ گھر بنا ہوا ہے بجلی کے تین میٹر ہیں گیس کا میٹر لگا ہوا ہے اور پانی سپلائی کا وافر مقدار میں موجود ہے یہ ہم اوپر آتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ ایک بات ملتا ہے ایک چھوٹا کمرہ ملتا ہے تو ایک کروڑ پچیس لاکھ ڈیمانڈ ہے باقی ڈسکریپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے اگر آپ نے اس گھر کا وزٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے کونٹرائٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو گھر کا وزٹ بھی کرا دوں گا اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہیں تو آپ کی آنر سے ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی یہاں پہ یہ کچن آپ کو ملے گا ایک کچن بنا ہوئے اس کے بعد بیک پہ سارا خالی چھت آپ کو ملے گی یہ کچن کیابنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی چھت ہے بیک سائیڈ پہ لوئے کی گرل لگی اور یہاں پہ یہ ایک بڑا بیڈ روم بنا ہوئے سامنے ونڈو ہے جو کہ فرنٹ روڈ کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور یہ اس کی علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ روم میں یہ اس کی ویورز ہے چھت ہے براندہ ڈالا ہوا ہے اور یہ اوپر ایک لوئے کی سیڈی آپ نے دیکھی ہے جو کہ مزید چھت پہ جانے کے لیے تو ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ